مریکم فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کمپریسر کے تین پائنٹ یہ ہمارے پاس ہے پسٹن ٹائپ کمپریسر دو ٹن کا تو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو معلومات دیں گے کچھ ہمارے ٹیکنیشن ہوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کامن رننگ سٹارٹنگ بیٹر کے ساتھ کیسے معلوم کی جا سکتی ہے اس کے اوپر اکثر کور لگا ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے پیپر دیا ہوتا ہے جس کے اوپر رس دیا ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رننگ س کا مطلب ہوتا ہے سٹارٹنگ ہمارے ٹیکنیشن اس کو دیکھ کے وائل لگا جاتے ہیں بہت ہمارے ٹیکنیشن بہت مشکل میں آجاتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے وائل کیسے لگانی ہمارا کامن رننگ سٹارٹنگ کیسے ہے تو وہ تینشن ہوتے ہیں اس ٹائم آج ہم آپ کو بتائیں گے کامن رننگ سٹارٹنگ کیسے معلوم کی جا سکتی ہے یعنی ہمارے پاس ایک ڈیجیٹر ملٹی کلم میٹر ہونا ضروری ہے اس کے لئے جس کے ساتھ ہم کامن رننگ سٹارٹنگ شناک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم میٹر کو رکھیں گے اہم مضامت پر یہ نشان دیا گیا ہے اہم مضامت کا تو ہم نے اس کے اوپر میٹر کو سیٹ کرنا ہے سیٹ کر کے اس کی کانٹینیوٹی چیک کرنی ہے کانٹینیوٹی کے ذریعے اس کی ریڈنگ چیک کرنی ہے ہمارے پاس تین پوائنٹ ہیں کامن رننگ سٹارٹنگ اگر ہم مضام کے یہ تین پوائنٹ ہیں ہم زہن سے بھول جاتا ہے ہم کیسے چیک کریں گے آپ اے بی سی تین پوائنٹ ہیں ان کے نیم رکھ لیں آپ کے مہنٹ میں ہونا چاہیے میں نے اے کس کا نیم رکھا ہے بی کس کا نیم رکھا ہے سی کس کا نیم اب میں نیم رکھنے لگا ہوں اس کا اے اس کا بی اس کا سی اور اس کی اب میں اس کی کانٹینیوٹی چیک کریں گے سب سے پہلے میں نے اے اور بی کو چیک دیا جو ہمارا ادھر شو کر آ رہا ہے ٹو کوئیں اور اس کے بعد میں اے اور سی کو چیک کرنے لگا ہوں اے اور سی ہمارا ایک پوائنٹ شو کر رہا ہے اب میں نے اے کے ساتھ بی کو بھی چیک کر لیا ہے اے کے ساتھ سی کو بھی چیک کر لیا ہے اور یہ ہمارا پوائنٹ شو کر رہا ہے چار نمبر فور تو یہاں جو دو پوائنٹ جن دو پوائنٹوں کی مضامت زیادہ ہوگی جن دو پوائنٹوں کی مضامت زیادہ ہوگی جو ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ بچے گا وہ ہمارا کامن پوائنٹ ہوگا جن دو پوائنٹوں کی مضامت زیادہ ہوگی تو تیسرا بچنے والا پوائنٹ ہمارا کامن ہوگا تو اب ہمیں معلوم ہو جکا ہے بی اور سی ہمارے بی اور سی کی مزامت زیادہ ہے لہٰذا ایک نمبر ہمارے پاس جو بچ رہے ہیں یہ ہمارا کامن ہے اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ میرا کامن ہے اب میں نے دیکھنا ہے بی اور سی میں سے رننگ کونسی ہے اور سٹارٹنگ کونسی ہے جو ہمارا سی ہے اس کی مزامت کم ہے جو آپ کا رننگ پوائنٹ ہوگا اس کی مزامت سب سے کم ہوگی جہازہ سب سے کم مزامت جو کامن کے ساتھ شو کر رہا ہے وہ ہمارا سی کر رہا ہے تو یہ پوائنٹ ہمارا سی ہے جس کا میں نے نیم رکھا تھا سی اور اس کا نیم رکھا تھا بھی جہازہ یہ مزامت دونوں میں سے اس کی مزامت کم ہے یہ کم شو کر رہا ہے مزامت جہازہ یہ میرا پوائنٹ رننگ کا پوائنٹ ہے اب میں نے سٹارٹنگ دیکھنی ہے کامن کے ساتھ میں نے سٹارٹنگ دیکھنی ہے یہ سٹارٹنگ تیسرا پوائنٹ جہازہ یہ سٹارٹنگ ہی ہے کیونکہ ایک ہی پوائنٹ بچ ہے ہمارے پاس یہ مزامت 2 شو کر رہا ہے اس کی رنڈنگ دو شو کر رہا ہے میٹر دو پر لہذا یہ ہماری سٹارٹنگ ہے لہذا آپ مجھے معلوم ہو گیا ہے A میری کامن ہے C میری رننگ ہے اور B میری سٹارٹنگ ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے یہ ٹیکنیشن کے پاس رولیج ہونا بہت ضروری ہے اس میٹر کے ذریعے ہم سناک کر سکتے ہیں کامن رننگ اور سٹارٹنگ